بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پیارے دوستوں حضرت سیدنا عبید اللہ بن صفقہ رحمت اللہ علیہ اپنے والد کے حوالے سے بیان فرماتے ہیں ایک دفعہ میں انتابلس میں تھا وہاں میں نے تین قبریں دیکھی جو کافی اونچی جگہ پر بنی ہوئی تھی قریب گیا تو ایک قبر پر یہ اشار لکھے ہوئے تھے جس کا مطلب تھا کہ وہ زندگی کا مزاق کیسے پاسکتا ہے جو جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے پوچھ گچھ کرنے والا اور اس کے اچھے برے عامال کا بدلہ دینے والا ہے دوسری قبر پر یہ اشار لکھے ہوئے تھے کہ وہ شخص زندگی کا مزاق کیسے پاسکتا ہے جسے پختہ یقین ہو کہ موت اس کو جلد ہی آدھ بوچے گی اس کی بادشاہت اور تکبر چھین لے گی اور اس کو اندھیری کوٹری میں ڈال دے گی تیسری قبر پر یہ اشار لکھے ہوئے تھے کہ وہ شخص زندگی کا مزاق کیسے پاسکتا ہے جو ایسی قبر کا مکین بننے والا ہے جو اس کے حسن اور جوانی کو خاک میں ملا دے گی اس کے چہرے کی چمک تمک ختم کر دے گی اور اس کا جوڑ جوڑ الگ کر دے گی یہ قبریں دیکھ کر میں بستی کی طرف آیا تو ایک ضعیف العمر شخص سے ملاقات ہوئی میں نے اسے کہا میں نے تمہاری بستی میں ایک عجیب بات دیکھی ہے اس نے پوچھا کون سی بات میں نے اسے قبروں کا معاملہ بتایا تو اس نے کہا کہ ان کا واقعہ انتہائی عجیب و غریب ہے میں نے کہا اگر واقعی ایسی بات ہے تو مجھے بتاؤ کہ یہ تین قبریں کن کی ہیں اور ان پر یہ اشار لکھنے کی کیا وجہ ہے یہ سن کر بوڑے نے کہا کہ اس علاقے میں تین بھائی رہتے تھے ایک بھائی کو بادشاہ نے شہروں اور فوجی لشکروں پر امیر مقرر کر رکھا تھا اور وہ بڑا ظالم اور صفاق انسان تھا دوسرا نیک دل تاجر تھا جب بھی کوئی پریشان حال غریب اس سے مدد طلب کرتا تو وہ اس کی مدد کرتا جبکہ تیسرا بھائی عابد و زاہد تھا اس نے دنیاوی مشاغل چھوڑ کر عبادت و ریاست اختیار کر لی تھی جب عابد کی وفات کا وقت قریب آیا تو دونوں بھائیوں نے کہا پیارے بھائی آپ ہمیں کوئی وسیعت کیوں نہیں کرتے عابد نے کہا خدا حزوزل کی قسم میرے پاس نہ تو مال ہے نہ ہی میرا کسی پر قض ہے نہ ہی کوئی دنیاوی مال چھوڑ کر جا رہا ہوں جس کے ضائع ہونے کا مجھے کوئی خوف ہو اب تم ہی بتاؤ کہ میں کس چیز کی وسیعت کروں یہ سن کر اس کے حاکم بھائی نے کہا میرے بھائی میرا مال آپ کے سامنے موجود ہے آپ جو بھی حکم فرمائیں گے میں اسے پورا کروں گا پھر اس کے تاجر بھائی نے کہا میرے بھائی آپ میری تجارت اور مال تجارت سے خوب واقف ہیں میرے پاس مال کے فراوانی ہیں اگر کوئی ایسا عمل رہ گیا ہو جو صرف مال و دولت خرچ کر کے ہی پورا کیا جا سکتا ہے اور آپ وہ نیک عمل نہیں پاتے تو میرا تمام مال آپ کی خدمت میں حاضر ہے آپ جو حکم فرمائیں گے میں پورا کروں گا عابد نے کہا اے میرے بھائیوں مجھے تمہارے مال کی کوئی ضرورت نہیں ہاں میں تم سے ایک وعدہ لینا چاہتا ہوں اگر ہو سکے تو اسے پورا کر دینا اس میں کوتا ہی بلکل بھی مت کرنا دونوں نے کہا آپ جو چاہیں اہد لیں آپ کی ہر خواہش پوری کریں گے عابد نے کہا جب میں مر جاؤں تو غسل و کفن کے بعد مجھے کسی اونچی جگہ دفنانا اور میری قبر پر یہ اشار لکھ دینا یہ اشار لکھ کر تم دونوں میری قبر کی زیارت کے لیے روسانہ آتے رہنا شاہد تمہیں نصیحت حاصل ہو عابد کا انتقال ہو گیا تو وسیعت کے مطابق اس کے قبر پر یہ اشار لکھ دیئے گئے اس کا حاکم بھائی اپنے لشکر کے ساتھ دو دن تک اس کی قبر پر آیا اور اشار پڑھ کر روتا رہا تیسرے دن بھی کافی دیر تک روتا رہا جب واپس جانے لگا تو اس نے قبر کے اندر سے ایک خوفناک دھماکے کی آواز سنی قریب تھا کہ اس کا دل پھٹ جاتا خوف کے مارے وہ سر پر پاؤں رکھ کر بھاگا اور گھر پہنچ کر دم لیا وہ بہت زیادہ خمگین اور خوف صدا تھا رات کو خواب میں اپنے بھائی کو دیکھ کر پوچھا اے میرے بھائی تمہاری قبر سے جو آواز میں نے سنی وہ کس چیز کی تھی کہا یہ جہنمی یا تھوڑے کی آواز تھی جو میری قبر میں مارا گیا اور مجھ سے کہا گیا تو نے ایک مظلوم کو دیکھا اور باوجود قدرت اس کی مدد نہ کی یہ اس کی سزا ہے یہ خواب دیکھ کر اس نے وہ رات بڑی بیچینی میں گساری صبح اپنے تاجر بھائی اور دوسرے عزیزوں کو بلا کر کہا اے میرے بھائی ہمارے عابد بھائی نے اپنی قبر پر عبرت آموز اشار لکھوا کر ہمیں بہت اچھی نصیحت کی میں تم سب کو گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ اب میں تمہارے درمیان نہ رہوں گا پھر اس نے امارت اور حکومت چھوڑ دی اور پہاڑوں اور جنگلوں میں جا کر عبادت اور ریاضت میں مشغول ہو گیا جب خلیفہ عبد الملک بن مروان کو اطلاع ملی تو اس نے کہا اسے اس کی حالت پر چھوڑ دو جب اس کی موت کا وقت قریب آیا تو چند چرواہوں کے ذریعے اس نے اپنے تاجر بھائی کو بلاوا بھیجا اس نے آ کر کہا اے میرے بھائی آپ مجھے کوئی وسیعت کیوں نہیں کرتے اس نے کہا میرے پاس مال و دولت نہیں جس کی وسیعت کروں بس میں تم سے ایک وعدہ لینا چاہتا ہوں سنو جب میں مر جاؤں تو مجھے میرے عابد بھائی کے پہلوں میں دفن کرنا اور میری قبر پر یہ اشار لکھ دینا یہ اشار لکھنے کے بعد مسلسل تین دن تک میری قبر پر آنا اور میرے لئے دعا کرنا شاید اللہ سو جل مجھ پر رحم فرمائے اور مجھے بخش دے یہ کہہ کر اس کا انتقال ہو گیا تاجر وسیعت کے مطابق مسلسل دو دن تک آیا جب تیسرے دن آیا تو اس کی قبر کے پاس بیٹھ کر دعا کرتا رہا اور مسلسل روتا رہا جب واپس جانے کا ارادہ گیا تو اس نے قبر میں دیوار کے گرنے کے آواز سرے آواز اتنی خطرناک تھی کہ اقل دنگ رہ گئی وہ خوف زدہ اور غمگین ہو کر گھر آ گیا جب سویا تو خواب میں اپنے بھائی کو دیکھ کر پوچھا اے میرے بھائی آپ ہمارے گھر کیوں نہیں آتے اس نے کہا ہم ایسے مقامات پر ہیں کہ کہیں جانے کو جی نہیں چاہتا تاجر نے کہا بھائی آپ کا کیا حال ہے بھائی نے کہا توبہ کی برکت سے ہر خیر اور بھلائی نصیب ہوئی ہے میں نے کہا میرے عابد بھائی کا کیا حال ہے کہا وہ ابرار ہوں یعنی نیک لوگوں کے ساتھ ہے پوچھا آپ کی طرف سے ہمیں کیا نصیحت و حکم ہے کہا جو کوئی دنیا میں رہ کر آخرت کے لئے کچھ بھیجے گا اسے وہاں ضرور پائے گا بس تو اپنے لئے آخرت کا زخیرہ اکٹھا کر اور موت سے پہلے کچھ آمال سالحہ جمع کر لے تاجر نے صبح ہوتے ہی دنیا کو خیر بات کہہ کر تمام مال لوگوں میں باٹھ کر اللہ حضرت و جل کے عبادت کے لئے کمر بستہ ہو گیا اس کا ایک بیٹا تھا جو انتہائی حسین و جمیل اور سمجھدار تھا اب اس نے دجارت شروع کر دی اور خوب مالدار ہو گیا جب اس کے باپ کی افات کا وقت قریب آیا تو اس نے اپنے باپ سے کہا اباجان کیا وجہ ہے کہ آپ مجھے کوئی وسیعت نہیں کر رہے اس نے کہا میرے بیٹے اللہ حضرت و جل کی خسم تیرے باپ کے پاس مال نہیں ہے جس کے متعلق تجھے وسیعت کرے ہاں میں تجھ سے ایک وعدہ لیتا ہوں کہ جب میں مر جاؤں تو مجھے اپنے دونوں چچاؤں کے ساتھ دفنانا اور میری قبر پر یہ اشار لکھ دینا اور جب تو تدفین سے فارغ ہو جائے تو کم از کم تین دن تک میری قبر پر آنا اور میرے لئے دعا کرنا بیٹے نے وسیعت کے مطابق باپ کو دونوں چچاؤں کے ساتھ دفن کیا اور رسانہ سیارت کے لئے آنے لگا تیسرے دن قبر سے پھر ایک خطرناک آواز سنی تو خفصدہ اور غمگین ہو کر گھر لوٹایا جب سویا تو خواب میں اس کا والد کہہ رہا تھا اے میرے بیٹے تم ہمارے پاس بہت کم وقت کے لئے آئے سنو بہت بہت قریب ہے اور آخرت کا سفر بہت کٹھن ہے جلدی سے سفر آخرت کی تیاری کر لو اور زادے راہ تیار کر لو بس آخرت کے منزل کی طرف تمہارا کوچھ ہونے والا ہے جلد ہی تم اس فانی دنیا کو چھوڑنے والے ہو اس دھوکے باز دنیا سے اس طرح دھوکا نہ کھانا جیسے تجھ سے پہلے لوگ بڑی بڑی امیدیں دل میں لئے یہاں سے چل بھسے انہیں عشر کے معاملے کو معمولی جانا تو موت کے وقت شدید شرمندہ ہوئے اور گزری ہوئی زندگی پر انہیں بہت افسوس ہوا جب موت موہ کو آ جائے تو اس وقت کی ندامت کوئی فائدہ نہیں دیتی اور اس وقت کا افسوس قیامت کے نقصان سے ہرگز نہ بچائے گا اے میرے بیٹے جلدی کر جلدی کر جلدی کر راوی کہتے ہیں جو بڑا مجھے یہ واقعہ بیان کر رہا تھا اس نے سلسلہ کلام جاری رکھتے ہوئے کہا اس نوجوان نے ہمیں اپنا خواب سنایا اور کہا معاملہ بلکل ویسا ہی ہے جیسا میرے والد نے بیان کیا میرا غالب گمان ہے کہ موت نے مجھ پر اپنے پر پھیلانا شروع کر دیئے ہیں پھر اس نے اپنا قرض ادا کیا کاروباری شریکوں سے معاملہ صاف کیا اپنے دوستوں اور اہل قرابت سے معافی مانگی انہیں سلامتی کی دعا دی ان سے اپنی سلامتی کی دعا کا وعدہ لیا پھر سب کو یوں الودہ کہنے لگا جل سے کسی بہت بڑے حادثے سے دوشار ہونے والا ہو پھر کہا میرے والد نے مجھ سے تین مرتبہ کہا تھا جلدی کر جلدی کر جلدی کر اگر اس سے مراد تین گھنٹے تھے تو وہ گزر کے اگر تین دن مراد ہیں تو میں تین دن بعد ہرگز تمہارے پاس نہ رہ سکوں گا اور اگر تین مہینے مراد ہیں تو وہ بہت جلد گزر جائیں گے اگر تین سال مراد ہیں تو اگرچہ یہ ایک بڑی مدت لگتی ہے لیکن یہ بھی جلد گزر جائے گی خواہ مجھے پسند ہو یا نہ ہو بہت بلاخر آ کر رہے گی غنو جوان یہ کہتا جاتا اور اپنا مال اور دولت لوگوں کو بھاٹتا جاتا جب تین دن مکمل اس نے اپنے اہل خانہ کو اور انہوں نے اسے الودا کہا پھر قبلہ روخ لیٹ کر آنکھیں بند کی کل میں شہادت پڑھا اور اس کی روح دار فانی سے دار عقبہ کی طرف پرواز کر گئی اس کی موت کی خبر سن کر کچھ ہی دیر میں مختلف علاقوں سے لوگ جمع ہو گئے اور آج تک لوگوں کا یہ معمول ہے کہ وہ مختلف شہروں اور علاقوں سے آ کر اس کی قبر کی زیارت کرتے ہیں اور اسے سلام پیش کرتے ہیں دوستوں یہ تھی تین قبروں کی عجیب کہاری ہمیں امید کرتے ہیں کہ آج کے ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئے ہوگی ویڈیو کو لائک کرنے کا ساتھ دوستوں کے ساتھ شہر بھی ضرور کیجئے گا اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ